بھی آ جاتی ہے اپ مکہ منتری رہ چکے ہیں سوشیل کمار موڈی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھلے پندرہ ورشوں میں بی پی ایسی نے اپنی ساکھ پہلے سے ضرور بڑھائی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ساکھ بڑھا دی پہلے ہر پرچہ لیک ہوتا تھا اب کچھ پرچے لیک ہو رہے ہیں مطلب لبو لباب ان کا یہ ہے چھے ٹویٹ کیے انہوں نے چھے اور ایک ٹویٹ میں کہتے ہیں لالو رابڑی راج میں برشتہ چار کے قارن بی پی ایسی کے تین پور و دیکشوں پروفیسر رام سنگھ آسند سنگھ ڈاکٹر رزیہ تبصم اور ڈاکٹر لکشمی رائے کو جیل بھیجنا پڑا تھا مطلب یہاں ہر جگہ اتیاز پڑھانے لگیں گے ورطمان کی بات نہیں ہوگی کوئی پیڑا کوئی سمویدنا ان چھاتروں کے لیے نہیں نہیں جی وہ لالو راج میں تو تین ہو گئے جی دیکھیں ان کو برکاس کیا اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے کہ اگزائم میں چیٹنگ یا پیپر لیگ جو ہے سب سے جگن یا افراد ہے کیونکہ آپ بچوں کے بھوشی کے ذات کھیل رہے ہیں سوشیل موڈی جی نے کچھ تتھیا سامنے رکھیں اس کا ارث یہ نہیں ہے کہ وہ اس پیڑا کو نہیں سمجھ سکتے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ دیش پہ آپ کی سمجھیا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لوکل لیول پہ پولیٹیشنز یا لوکل لیول پہ شکشہ بیبھاگ کے کرمشاریوں کے بغیر یہ سمجھب نہیں ہوتا اب بات یہ ہے کہ آج بھارت کی اتحاس میں اگر کوئی سب سے سڈیق سب سے کٹھور کوئی لاؤ آیا ہے تو وہ انٹی کوپنگ ایک تھا 1992 کا جو ماننے اکتر پردیش کے مکہ منتری کلیان سنگھ اور اس وقت اکتر پردیش کے شکشہ منتری راجنات سنگھ نے آیا تھا لیکن جو لوگ یہ مانسکتہ رکھتے ہیں کہ لڑکے ہیں لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہیں 1993 میں جب ان کی سرکار آئی تو انہوں نے اس ایک کو ریپیل کیا ہم چیٹنگ کی بات نہیں کر رہے ہم پیپر لیک کی بات کر رہے ہیں آپ گول پوسٹ شفٹ کر رہے ہیں تو ہن آپ گول پوسٹ کو شفٹ کر رہے ہیں یہاں چیٹنگ نکل کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے پیپر لیک کی اور آپ نے اتر پردیش کا صحیح ادارن دیا 1992-93 کا کلیان سنگھ اور راجنات سنگھ والا ایک منٹ ایک منٹ بلکل صحیح دیا جو صحیح بات ہوگی میں صحیح کہوں گا پر اتر پردیش کی بات کر لیں 30 مارچ کو بورڈ کا انگریزی کا پیپر لیک ہوا کی نہیں ہوا اور جس نے جانکاری دی پولس کو عجت ہو جا جس پترکار نے اسے ہی گرفتار کر لیا جیل میں ڈال دیا گیا نیت کا اگزام ہوا نا یو پی تیٹ کا اگزام لیک ہوا نا پرچہ لیک ہوا یو پی ایس ایس سی پی ای ٹی کا امتحان بھی کا پرچہ بھی لیک ہوا نا دیکھیں سندیب جی یہ کم سے کم ہندی ہارٹ لینڈ میں ہر جگہ کی یہ سمسیا ہے تو یہ میں ڈینائی تو نہیں کر رہا ہوں کی بی جے پی شاشت راتجو میں یہ نہیں ہوتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو ایکشن لیے جاتے ہیں جو گنے گار تھے ان کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت چارج کیا گیا اور میں نے ایک ذکر کیوں کیا انٹی کوپنگ ایکٹر ذکر اس لیے کیا کیونکہ آج اسی طرز پر ایک راشت ویعپی قانون کی دوبارہ عوشقتہ ہے اس بات کو میں سویکار کر رہا ہوں اس لیے میں نے ذکر کیا جواوں کے ساتھ مکھول ہو رہا ہے نا آپ پرچہ دے رہے ہوتے آپ پر کیا بیٹتی آپ نے اچھا پرچہ دیا جیسے آلوک نے کہا اچھا پرچہ دیا گھر آئے ماتا پتہ نے پوچھا بھئی توہین کیسا رہا کی جی اچھا رہا پتہ لگا جی پرچہ تو لیک ہو گیا تھا اگزائم رد کیا بیٹے گی نہیں یہ میں سمجھ سکتا ہوں کی پیڑا کو سمجھ سکتا ہوں اور کم سے کم جہاں بھی یہ لیک ہوتا ہے کم سے کم اس راججے میں یا اس جگہ پہ امیڈیٹلی جو ہے چھ مہینے جو ہے پوری جو جو میکسیمم ایج لیمٹ ہے اس کو پڑھا دینا چاہیے کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو اٹھائیس سال کا ویکتی ہے وہ شاید اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے اگر وہ ٹیٹ پار ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ باتیں نہیں آتی ہیں نا سرکار کو سمجھ میں یہ میں نے تین دن پہلے کارکرم کیا اکیاسی ہزار جوانوں کے پد رکھت ہیں ہماری تھلت سینہ میں تین سال سے امتحان نہیں ہوا برتی ہو نہیں رہی ساڑھے سترہ سے اکیس سال کی عمر ہوتی ہے برتی ہونے کی جوان بوڑے ہو گئے جوان نہیں بن پا رہے یہ یواؤں کے لیے بڑا مشکل وقت ثابت ہو رہا ہے کیا توہن سلیب جی یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اس پہ کارکرم کر رہے ہیں دیکھیں لوکل فیکٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ کرپشن سے الگ ہٹ کر آپ اس پیشے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور دو ہی طریقے ہیں اس کو کٹھور کانون اور کٹھور ایکشن جو یوگی جی کا آپ نے ذکھ رکھیا یوگی جی نے جو ایکشن بھی ہے وہ بھی بتائی تو دو ہی طریقے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے اور یہ دنبھاگی کی بات ہے کہ اس دیش میں آج لوگ جو ہیں کرپشن تو تھا ہی لیکن اس طرح کا کرپشن جو ہیں سب سے جگنیاں اور سب سے گھنونا بیدیش میں چہتے ہیں جو یا چگر آپ ڈیل کرنے کے بعد جو یا چگر آپ ڈیل کرنے کے بعد جو یا چگر آپ ڈیل کرنے کے بعد